بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایام شب قدر چل رہے ہیں لہٰذا آج ہم اپنے درس کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرتے ہیں اور ایک ایسی تلاوت کے جو جس سورہ کا تعلق شب قدر سے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام ہی حتى مطلع الفجر صدق اللہ العلي العظیم اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعجی الفرج ناظرین کرم جیسے کہ ہم نے پہلے آپ بتایا تھا کہ قرآت میں جو سب سے صحیح قرآت مانی جاتی ہے وہ حفظ کی قرآت مانی جاتی ہے اور یہ امام کے صحابی ہیں اور ان کا جو ڈائریکٹ تعلق ملتا ہے وہ امام علی السلام اور امام علی کا رسول خدا سے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا سے ہے تو لہٰذا قرآت حفظ کے بارے میں آج گفتو کریں گے کہ آخر ان کی قرآت ان کے پڑھنے کا طریقہ ان کی تلاوت کیا تھی کہتے ہیں کہ قرآت حفظ کی وضاحت سے پہلے ضروری ہے کہ کسی قرآت کے قابلے قبول ہونے کے میاروں پر ہلکی سی روشنی ڈالی جائے اگر ہم کسی کو بھی پہچاننا چاہتے ہیں اگر ہم نور کو پہچاننا چاہتے ہیں تو اندھیرے کو جاننا ہوگا کیونکہ نور کی اہمیت اسی وقت ہوگی جب لائٹ چلی جائے گی جب اندھیرہ ہو جائے گا دن کی اہمیت تبھی معلوم ہوگی کہ جب رات آ جائے گی قرآت کے قابلے قبول ہونے کا میار جو ہے یہ کہ کبھی کسی بھی قرآت کے قابلے قبول ہونے کا سب سے اہم میار قرآت یعنی قرآت کرنے والے اور وہ قرآت کرنے والوں کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ قرآت جو ہے وہ قرآت کی قرآتوں سے قطع نظر یعنی جو قاریان قرآت ہیں ان کی جو تلاوت ہے ان کی قرآت سے قطع نظر یعنی اسے ایوائٹ کرتے ہوئے عام مسلمانوں کے درمیان جو تلاوت جو قرآت رائج ہے اس قرآت سے ہماہنگ ہو یعنی ملتی جلتی ہو یعنی اس کا میار کیا ہے قرآت کو پہچاننے کا میار کیا ہے اس کو پہچاننے کا میار کیا ہے یہی میار ہے کہ جو عام مسلمانوں میں جو قرآت رائج ہو جو پڑھنے کا لہجہ جو قرآت رائج ہو یا دوسرے الفاظ میں اس طرح سے بھی کہہ سکتے کہ جو دو ذرائع سے دو ذریعے کے تعلق سے ہم تک پہنچا ہے اس میں سے پہلا یہ ہے کہ امت مسلمہ کے ذریعے سے ہم تک قرآت قرآت کا صحیح طریقہ پہنچا ہے اور دوسرے قرآت کی قرآت کے ذریعے سے تو اب امت مسلمہ کے ذریعے سے جو تلاوت قرآت ہم تک پہنچی ہے اس کا پڑھنے کا طریقہ صلیقہ جو پہنچا ہے اس کے متعلق ہم گفت کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے سینہ بسینہ اپنے آبا و اجداز سے اور انہوں نے پیغمبری اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کریم سیکھا اور موجودہ نسل تک منتقل کیا سمجھ رہے ہیں آپ کے پہ در پہ سیکھتے رہے سیریل وائز اور پھر انہوں نے اس دور حاضر کی جو پبلک ہے امت ہے ان تک جو ہے وہ ٹرانسفر کیا یہ وہی قرآن ہے جس کے مطابق موجودہ قرآن لکھا گیا ہے اور عالم اسلام میں ہمیشہ سے یہی قرآن رائج رہی ہے جو عام مسلمانوں میں قرآن پڑھنے کا طریقہ ہے ہمیشہ سے ایسے ہی قرآن پڑھا گیا ہے یہ مسلمانوں کا یہ امت مسلمہ کی متعلق میں گفتو کی نمبر دو قرآن کی قرآن کی متعلق گفتو کرتے ہیں کہ قرآن جیسے تلاوت کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن در حقیقت فن قرآن کے ماہرین کی رائے اور اجتہات کا نتیجہ ہے تو یہ جو فن قرآن میں ماہر حضرات ہیں وہ تحقیق کرتے ہیں وہ کسی نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ اگر ہم اس انداز میں تلاوت کو انجام دیں گے قرآن کریں گے تو پبلک جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کھیچے گی کلامِ الٰہی کی جانب اور زیادہ سے زیادہ مفہوم سمجھنے کی کوشش کرے گی اور پھر اس کے ذریعے سے ہم قرآن کی تبلیغ بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں اور لوگوں کو ہماری آواز اس قرآن کے لہجے میں جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں اور اپنے لہجے میں قرآن کی تقرات کر رہے ہیں تو لوگ اس کی طرف جذب ہوں گے کھیچیں گے تو لہٰذا اس کا مصبت اثر پوزیٹیو اثر لوگوں پر آئے گا تو اس کا پوزیٹیو اثر آنے کا بہت سا فائدہ ہے ایک فائدہ یہ ہے کہ مثلا لوگ اسلام کی طرف آئیں گے دوسرا یہ کہ قرآن سے انسیت ہوگی اگر مسلمان ہیں تو یہ بڑی خصوصیتیں ہن میں اور یہ جو ماہرین فنقرات ہیں یہ آپس میں اجتہاد کرتے ہیں کہ کس کس طریقے سے اگر ہم تلاوت کریں تو یہ ہمارے لئے فائدہ مند ہے اور اس سے دین اسلام کا فائدہ ہوگا اور اگر کہیں بھی حرام میں پڑھنے کا خطرہ ہوگا تو یہ ماہرین فنقرات اس دھن کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے جبکہ نصوص قرآنی یعنی قرآن کی دلیلیں اس میں ذاتی نظریہ اور اجتہاد کو شریعت اور سے حجت کی حیثیت اور جواز حاصل نہیں ہیں اب یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بھی ایسا نہیں ہے اور نہ تو شریعت کے اعتبار سے شرعی طور پر یہ ان کا نظریہ ہے آیت اللہ حادی معارفت کا یہ ان کا نظریہ ہے کہ اس طرح سے جو تلاوت کرتے ہیں جو عام قرآن جو ماہرین فنقرات ہیں تو چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آج کے زمانے میں جو عام طور سے قرآن کی جاتی تھی بس اسی طرح سے تلاوت کی جاتی تھی ترتیل کے ساتھ کی جاتی تھی تحدید کے ساتھ کی جاتی تھی خیر وہ ساری بحثیں اپنی جنگہ پر ہیں لیکن یہ کہ اس کا شریعت سے کوئی مثلا سارٹیفیکٹ نہیں ملے کہ آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں یا اس طرح سے بھی تلاوت کی گئی ہیں البتہ قرآن آسم بروایت حفظ اس قسم کے اجتہاد اور نظریات سے مبرہ ہے تو کہہ رہے ہیں کہ آسم بھی ایک قاری ہیں جو تمام قرآن سبا جن کے نام لیے گئے ہیں لیے جاتے ہیں ان میں سے ایک یہ آسم ہے جن کی قرآن بہت مشہور ہے اور یہ ان کا نظریہ بھی اس چیز میں الگ ہے شاید تھوڑا آپ کے لیے سمجھنا سخت ہوگا لیکن یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ قرآن کی تلاوت یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اسے شارٹ میں اگر ہم آپ کو جواب دیں تو قرآن کی تلاوت بس ایسے لہجے میں ہونا چاہیے کہ جس سے ارتباطِ الہی باقی رہے اور لوگ آپ کی تلاوت سن کر آپ کی طرف کھینچتے چلے آئیں نہ کہ جو ہے آپ کی اور یہ عربی لہجے میں ہونا چاہیے عرب کے لہجے میں ہونا چاہیے اور جیسا کہ امام نے کہا تھا کہ جو ہم نے حدیث پیش کی تھی کہ چونکہ قرآن حزن کے ساتھ نازل ہوا ہے غم و اندوہ کے ساتھ تو لہٰذا اس قرآن کو بھی اسی انداز میں پڑھنا چاہیے یعنی سنجیدگی سے قرآن کو پڑھنا چاہیے اور پھر قرآن کیلئے کیا کہا گیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو لَا لَكُمْ تُرْحْمُونَ تاکہ اللہ کی رحمت کے شامل حال ہو جاؤ اب چونکہ یہ قرآن دوسری قرآنوں کے برخلاف مستند اور منقول ہے یعنی کہ مستند یعنی اس کی پکی دلیل ہے اور منقول ہے یعنی نقل شدہ ہے اس قرآن کی روایت کا سلسلہ حضرت علیہ السلام سے گزرتا ہوا رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے اور آج سارے مسلمانوں کے درمیان اس قرآن کے رائج ہونے کا راز بھی یہی ہے کہ یہ قرآن معتبر ذرائع سے پیغمبر اسلام سے نقل کی گئی ہے اور یہی قرآن اس قرآن کے مطابق ہے جو نسلن بادہ نسلن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں تک پہنچی تو یہ جو قرآن ہم لوگ کرتے ہیں یہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی سے ہوتی ہوئی آج کے لوگوں تک آج کے امت تک پہنچی ہے جمہور مسلمین نے صحیح اور متواتر قرآن کے لیے تین شرطیں بیان کی ہیں یعنی مسلمانوں کی جو جمعیت ہے مسلمانوں کی اکثریت نے اس قرآن کے متعلق تین شرطیں بیان کی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے نمبر ایک موجودہ قرآن سے مطابقت رکھتی ہو جو موجودہ قرآن ہے اس وقت کا قرآن ہے پرزن ٹائم کا اس سے جو ہے وہ میس کھاتی ہو وہ قرآن چونکہ ہر دور کے مسلمانوں نے نہایت احتیاط اور احتمام کے ساتھ قرآن کو سب تو زبط اور محفوظ کیا ہے اس کی بڑی حفاظت کی ہر دور کے مسلمانوں نے قرآن کی حفاظت کی کہ اللہ کی تو اپنی ذمہ داری ہے اس نے تو پھئی دیا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں لیکن خود مسلمانوں نے ائمہ سے لے کر مسلمانوں نے بھی اس قرآن کی بہت حفاظت کی ہے اس طرح پوری دنیا میں ہاتھ سے لکھے ہوئے یا پریس سے چھپے ہوئے سبھی قرآن ایک جیسے ہیں جو ہاتھ سے لکھے ہوئے وہ بھی ایک جیسے ہیں ان میں بھی کوئی نقطے اور حرف کا فرق نہیں اور جو پریس سے چھپے ہوئے ان میں بھی کوئی فرق نہیں ہے اور ان میں کوئی اختلاف نہیں پائے جاتا بلکہ ان کا زبر کا زبر ہے زیر کا زیر ہے جو جیسا جہاں ہے وہ ویسا چاہے ہاتھ سے لکھا گیا ہو چاہے وہ پریس میں چھپا ہو نمبر دو عربی زبان کے فصیح ترین اور مشہور ترین اصول و عقائد کے مطابق ہو یعنی جو تلاوت ہو وہ عربی زبان کی فصیح ترین یعنی اس کو اور آسان اگر کر دیا جائے کہ جو مشہور ترین عقائد ہیں اور جو فصیح ایسی ٹیپیکل مطلب جو وہاں کا لہجہ ہے جو وہاں کا انداز ہے عرب کا اور خصوصاً عربی لہجے کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ عربی لہجے میں عرب والوں کے لہجے میں قرآن کی تلاوت کی جائے تو لہٰذا فصیح عربی یعنی پیور پیور عربی میں اس کی جو ہے وہ تلاوت کی جائے چونکہ قرآن فصیح ترین عربی میں نازل ہوا ہے یعنی پیور عربی ہے اس میں کوئی ملاوت نہیں ہے جس میں عربی زبان کے غیرمیاری پہلووں کا کوئی امکان نہیں ہے جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا بہت سے الفاظ کہ خود قرآن کا نام عرب زبان کے جو رویش ہے اس کے خلاف ہے سوروں کا نام عرب زمین یعنی عرب کی جو زمیر ہے عرب کا میار ہے عرب کی جو آواز ہے اس کے برخلاف ہے آیت لفظ آیت کا لکھنا یہ جو ہے عرب کے اعتبار سے برخلاف ہے تو یہ قرآن خود میں ایک موجزہ ہے کہ خود عرب میں نازل ہوا لیکن عرب کی رویش کے برخلاف اس کی شروع سے لے کر تمام چیزوں کے نام تو کیا کہہ رہے ہیں کہ اس میں ادھر ادھر کی عربی کا کوئی امکان نہیں یعنی جو بھی قرآن میں عربی ہے یہ خالص عربی ہے نمبر تین عقل و شریعت کے اصول و قوانین سے ملتی جلتی ہو عقل اور شریعت دونوں سے ملتی جلتی ہو ہاں بھائی یہ قرآن جو ہے صحیح ہے ایسا نہیں کہ اس میں جو ہے وہ کچھ الگ ٹون آ رہی ہے کچھ الگ ترنم آ رہی ہے کہ جس میں ایسا لگ رہا ہے کہ بس یہ گانے کی دھون پہ چلی گئی ہے تو ایسا نہ ہو عقل و شریعت اس چیز کو قبول کر رہی ہو اور اس کے قوانین کے اعتبار سے ہو چونکہ قرآن شریعت کی بنیاد ہے اس میں کوئی شک نہیں شریعت کی نیو ہے شریعت کی اساس ہے تو لہٰذا اور صحت مند اور جامع و مکمل عقل قوانین کا سرچشمہ ہے یعنی سمجھ لیجئے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی خوشکو تر باقی نہیں رہا ہر مسئلے کا حل ہے اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لیے اور اس میں ذرہ برابر رد و بدل بھی نہیں ہے اور یہ ایسی کتاب ہے جس میں زیر بھی فرق نہیں کرتا زبر بھی فرق نہیں کرتا یعنی جو چودہ سو سال پہلے سے لگے ہوئے ہیں زیر زبر پیش ابو الاسود دویلی نے یہ کام انجام دیئے تھا ابھی تک وہ ویسے کا ویسے ہی ہے ان سے ٹکراؤ کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا ہے کہ اصلاً اس طرح کی چیزیں کہ جو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اہل بیت اللہ نے لی اللہ کے بعد اہل بیت نے بھی اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بن گئی تو لہٰذا اس سے ٹکراؤ نہیں ہو سکتا کہ یہ قرآن الگ ہے یہ قرآن الگ ہے اس میں دیکھو جو ہے انہ لیلہ لکھا اس میں انہ لیلہ لکھا ہے سمجھ رہے ہیں تو یہ دونوں میں جو ہے یہ اکسانگی ہے یہ اکسانیت ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے جو قرآن ہے وہ ہمیشہ سے محفوظ ہے الحمدللہ اور تو لہٰذا یہ قرآن جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے کہ اس نے چودہ سو سال ہو گئے لیکن لفظ کا لفظ ویسے کا ویسا حرف ویسے کا ویسا ہے اور صرف اسی کو جمہور مسلمین کی حمایت اور تائید حاصل ہے یعنی قرآن حفظ یہ خود مولا علی سے سلسلہ ملتا ہے جا کر کہ انہوں نے جو قرآن سیکھا اور تلاوت کی تو اس لئے ان کی اہمیت زیادہ ہے تو اور یہی جو ہے اسی بنا پر یہ لوگوں کے درمیان معروف ہے اور یہ شیعہ تھے اور مولا کے شہدائی تھے صرف ایک چیز بیان کرتے ہیں آج تاکہ آپ تھکے نہیں کہ شہرت اور عام مسلمانوں میں رائج قرآن سے مطابقت رکھتی ہے یعنی ان کی قرآن جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لوگوں کے درمیان بلکل وہی مرتبہ رکھتی ہے کہ جو لوگ عرب کے لوگ تلاوت کرتے تھے تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے ان کی تلاوت میں اور عرب کے لوگوں میں لہذا اس لئے اللہ نے بھی کہا ہے کہ عرب کے لہجے میں تلاوت قرآن کرو اور کیا نمہ یہ حفظ بھی اسی انداز میں تلاوت کرتے تھے دراصل حفظ کی قرآن عام مسلمانوں ہی کی قرآن ہے کیونکہ حفظ اور ان کے استاد آسم اسی قرآن کو قبول کرتے تھے جو مسلمانوں میں رائج ہو اور متواتر یعنی پیدر پہ لگتر روایات کے مطابق ہو یہ قرآن آسم نے اپنے استاد شیخ عبد الرحمن سلمہ اور انہوں نے حضرت علی اور آپ نے رسول اکرم سے نقل فرمائی اور پھر رسول خدا نے خدا سے اور یہ اس کے متعلق ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں تو لہٰذا بس المختصر کوشش یہ کرنا چاہیے ہم کو آخر میں صرف ہم اتنی کہیں کہ قرآن کی تلاوت بلکل ایسی ہی کرنی چاہیے کہ جیسے ہمیں حکم دیا گیا ہے قرآن میں اور ایمہ کی طرف سے جو احادیث پیش گئی ہیں لہذا قرآن کی تلاوت میں اپنی طرف سے دھون ایٹ کرنا اپنی طرف سے ترز ایٹ کرنا یہ آپ کو کہیں سے بھی اجازت نہیں دی گئی ہے بلکہ نارمل طور سے میں آپ بتا دوں جیسے اگر نارمل آپ کو تلاوت کرنا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے بہتر کر لیں اور جیسے ترتیل میں ہم کرتے ہیں اسی طرح سے سب کو اس ماہ مبارک کے صدقے میں نیک عمال انجام دینے کی توفیق فرمائے اور گناہوں سے دوری اور توبہ کرنے کی توفیق فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہم کل ولی کال خجت ابن الحسان صلوات کالی ہے وعلا آبائے فی ہزہ سعوت وفی کل لسا ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ اردکا تو وتمتع فی ہا تبیلا اللہ صلی علی محمد وعال محمد آپ سب اپنا خیال رکھیں شادو آباد رہیں اپنی دعا میں یاد رکھیں واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ